الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول کریم اللہ جللہ شانو کا فضل ہے اس کا کرم ہے اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی مبارک زندگی عطا فرمائی جس کو لے کر ہم دنیا آخرت کی بھلائیاں اکٹھی کرتے ہیں ہمارے ایک عنوان جو کہ پچھلے ایک دو ہفتوں سے ڈیلے ہو رہا تھا اور اس کے لیے ہمارے بہت سارے ساتھی منتظر بھی ہیں کہ تاکہ اس کا حل جانے وہ ایک مرض ہے جسے نفسیاتی مرض بھی کہا جا سکتا ہے آسابی کمزوری کا مرض کہا جا سکتا ہے یہ ایک پیچیدہ بیماری ہے اور عام طور پر بچپن میں ہی ظاہر ہو جاتی ہے اس بیماری کا نام ہے آوٹیزم یہ خواتین میں مرض دیکھنے میں آتا ہے مردوں میں مرض دیکھنے میں آتا ہے اور عمومی طور پر بچے اس مرض کے اندر مبتلا ہوتے ہیں آوٹیزم کیا ہے اس کا علاج کیا ہے اور اس کو کس طرح سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے اس سلسلے میں ہم انشاءاللہ عزیز آج بات کریں گے آوٹیزم یہ مرض ہے اور ایک پیچیدہ مرض ہے اور اس کا اثر انسان کی معاشرتی زنگی کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے اور عام طور پر سال کے بچوں کے پہلے یا دوسرے سال کے اندر اس کی علامات کا اندازہ نہیں ہوتا لیکن دوسرے یا تیسے سال میں اس کی علامات واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ایسے بچے جو کہ اس مرض میں اتلا ہوتے ہیں وہ آوٹیزم چائلڈ کہلاتے ہیں عام طور پر جو ایک واضح علامت دیکھی جا سکتی ہے وہ علامت ہی ہوتی ہے کہ یہ بچہ بات کرتے وقت میں اپنی بات سمجھانے کے وقت میں آئی کونٹیکٹ نہیں کر پاتا یہ سوشل نہیں ہو پاتا یعنی بچہ آنکھ سے آنکھ ملا کے بات نہیں کر پاتا ایسے بچوں کے اندر تین سے چار قسم کی علامات بہت واضح دیکھنے میں آتی ہیں ایک تو یہ کہ اپنے نام کے اوپر بہت زیادہ رسپونڈ نہیں کرتا برا جلدی رسپونڈ نہیں کرتا ایک ان کا ایشو یہ آتا ہے ایسے بچوں میں ایشو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ بچے یہ بچے جو ہے جو آٹیزم چائلڈ ہیں آٹیزم چائلڈ بچے عام طور پر اپنا آئی کونٹیکٹ برقرار نہیں رکھ پاتے دوسرا یہ اپنی بات صحیح طور پر سمجھا نہیں پاتے اپنی بات کو واضح نہیں کر پاتے تیسا ان میں جو ایک بات دیکھنے میں ملتی ہے یا تو یہ بلکل خاموش تباہ ہو جاتے ہیں خاموش ہاتے ہیں اپنے کام میں اپنے دھن میں مہاب رہتے ہیں اور یا ان میں بعض بچے بہت زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں جو بچے بہت زیادہ ہائپر ہوتے ہیں وہ ایک لمحہ کے لیے بھی سکون سے نہیں بیٹھتے کبھی ایک جگہ بیٹھیں گے پھر دوسری جگہ بیٹھیں گے ایک جگہ سے اٹھیں گے دوسری جگہ چلے جائیں گے کبھی ایک چیز اٹھائیں گے کبھی دوسری چیز اٹھائیں گے گھر کے اندر چیزوں کا اکھار پیچھار بہت زیادہ ان بچوں سے ہو رہی ہوتی ہے اور بعض بچے بالکل کول ڈاؤن ہو کے ایک جگہ بیٹھ رہتے ہیں اور اپنی ہی دھن میں مست رہتے ہیں اس کے علاوہ جو آوٹیزم بچوں کے اندر ایک سیمڈم دیکھنے میں آتی ہے وہ سیمڈم دیکھنے میں یہ آتی ہے کہ یہ بچے جو ہے وہ ایک کام کو بار بار کرتے ہیں اور ان کا دوہرانے کا عمل بہت زیادہ ہوتا ہے ایک جملہ انہوں نے بولنا شروع کیا وہ جملہ بار بار بولتے رہیں گے اور اسی طرح سے آوٹیزم بچوں میں کوئی ایک کام بار بار کرنے کی عادت بھی ڈیویلپ ہو جاتی ہے اب یہ بچے چونکہ سوشل نہیں ہو پاتے ریسپونڈ اچھا نہیں کرتے اور بچوں کے اندر بار بار کسی کام کرنے کی عادت ڈیویلپ ہو جائے اور بعض کیسز کے اندر بچوں کو جھٹکے بھی لگتے ہیں بعض کیسز میں بچوں کو جھٹکے بھی لگتے ہیں جنہیں مرگی کے دورے کہا جاتا ہے یہاں پہ عمومی طور پر پیرنٹس جو ہے وہ تو ایسا کنفیون کا اشکار رہتے ہیں جب بچہ اپنے حال میں مست اور ریسپونڈ نہ کرتا ہو تو بعض والدین جو ہے یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ یہ اس کی ایک اچھی عادت ہے اور یہ خاموش طبعہ ہے شرارت نہیں کرتا تنگ نہیں کرتا اور بار بار جو ہے وہ نہیں کرتا اور حتیٰ کہ اس سارے سنیریوں میں پیرنٹس یہ بھی نہیں سمجھ پاتے کہ وہ ریسپونڈ اچھا نہیں کر رہا ہوتا لیکن پیرنٹس اس کو اچھا سمجھتے ہوئے اس کو چھوٹ دیتے ہیں اس پہ توجہ نہیں کرتے اور یہ مرز پیچیدگی اختیار کر جاتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس مرز کی سمٹمز کو دیکھتے ہوئے بچے کو نظر لگ گئی ہے بچے کو آسیب کا اثر ہے یہ بات کہتے ہوئے بھی ہم اسے فیزیکلی مانیٹر نہیں کر رہے ہوتے اور صرف اس کا نظر کے ذریعے سے یا آسیب کے ذریعے سے اس کا علاج کیا جا رہا ہوتا ہے عام طور پر چونکہ بچے جب سال کی عمر میں ہوتے ہیں چھے آٹھ مہینے کی عمر میں ہوتے ہیں ایسی سمٹمز ہوں تو گھروں کے اندر ایک ٹرم اسطلاح چل رہی ہوتی جس پہ کوئی پرشامہ ہو گیا اس پہ کوئی سایہ آ گیا ہے اور اس طرح کی اسطلاح کو استعمال کرتے ہوئے بھی ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے پیرنٹس کی اور پیرنٹس اپنے بچے کے مرض کو نہیں سمجھ پاتے نظر لگ جانا برحق ہے کسی چیز کا اثر ہو جانا برحق ہے لیکن ان سب چیزوں کا پراپر صحیح طریقے سے احسن طریقے سے علاج ہونا چاہیے اور اگر آپ نے دیکھا کہ آپ نے دعاوں کا احتمام کیا اور نظرِ بچ سے حفاظت کی دعاوں کا احتمام کیا اور آپ نے کوئی معقول مناسب طریقے سے اس کا علاج کر لیا اور سمٹم میں آپ کو تبدیلی نہیں آئی اور وہ سمٹمز بدستور قائم ہیں تو آپ کو یقیناً بہت سارے دوسرے پہلوں کو بھی ضرور سوچنا چاہیے اور کسی ماہر معالج سے مشورہ بھی ضرور کرنا چاہیے تاکہ آپ اپنے امراض کا صحیح علاج کر سکے اور مرض کا بروقت صحیح انداز میں جب علاج ہو جائے تو اس سے مرض یقیناً ٹھیک ہو جاتا ہے اور آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت ساری پیچیدگیوں اور بہت ساری پریشانیوں سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور محفوظ ہو سکتے ہیں آٹیزم قابل علاج مرض ہے اور اس کے لیے آپ کو جہاں علاج بالقرآن قرآن ترہ پیسے مدد لینی ہے وہیں آپ کو ایک رسپونسیبیلٹی خود بھی ادا کرنی ہے کہ آپ نے بچے کے رویے میں بچے کے انداز میں بچے کی شخصیت میں جو تبدیلی آ رہی ہے اس کو ٹھیک کرنے میں آپ نے ذاتی طور پر معاوین بننا ہے گویا کہ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ دوسروں کو دیکھ کر خود لرن کرتے ہیں اور چیزیں سیکھ جاتے ہیں ایسے بچوں کو بچوں کے لیے ضروری ہے کہ والدین ان کے ساتھ خود افرٹ کریں اور باقاعدہ احتمام کر کے ایک ایک چیز کی انہیں پریکٹس کروائے جائے تاکہ وہ اس کا یوسٹو ہو جائیں بچوں کی سپیچ میں پرولم آتی ہے بچے الفاظ سے ہی ادا نہیں کر پاتے بچے بول نہیں پاتے تو پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ سپیچ ٹھرپیسٹ کے پاس بچے کو لے جائیں یا دوسری صورت یہ ہے کہ بچے کے ساتھ والدین خود وقت نکال کے ان کے ساتھ بولنے کی ان کو پریکٹس کرائی جائے ان کے ساتھ بولا جائے بہت سارے بچے اس ایج میں آکے ٹوائلٹ ٹرین نہیں ہوتے تو اب پیرنٹس کا کام ہے کہ پیرنٹس اس کو اگنور نہ کریں بلکہ پیرنٹس تھوہ سا فوکس کرتے ہوئے احتمام کے ساتھ بچوں کو ٹوائلٹ ٹریننگ جو ہے وہ دینا شروع کریں اور بچوں کو باقاعدہ سکھائیں انہیں مینر سکھائے جائیں انہیں اٹھنے بیٹھنے کی ان کی عادتیں پختہ کی جائیں یہ پریکٹس آپ ساتھ کریں گے تو بچہ اس کیفیہ سے باہر آ جائے گا جو بری ایج کے اندر جا چکے ہوتے ہیں انہیں بھی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے ان میں کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بچے تعلیم کے طور پر بہت کمزور ہوتے لیکن بعض بچے تعلیم کے طور پر تو بہت مضبوط ہوتے ہیں ٹھیک ہوتے ہیں لیکن وہ دوسروں کا سامنا نہیں کر پاتے ان کے پاس خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے دوسروں کو فیز نہیں کر پاتے تو ایسے کنڈیشن میں ایسے لوگوں کو بھی اگر ان کے ساتھ تعاون کیا جائے ان کے ساتھ سپورٹ کی جائے ان کو پریکٹس اگر کہا جائے تو یہ بچے اور یہ بڑے لوگ بھی اپنے آپ کو اس کیفیت سے باہر نکال سکتے ہیں اور یہ آٹیزم کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے قرآن تیراپی کے ذریعے سے اس کا علاج کس طرح سے ممکن ہے آٹیزم کے علاج کے لیے سورہ افصافات جو کہ سورہ یاسین کے امیجیئٹ بات ہے اس کو تلاوت کریں دم کر کے بچے کو پانی پلائیں اور اسے اکتالیس دن تک اسے کنٹینیو کریں شورہ فاتحہ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد تین مرتبہ تلاوت کریں اور دم کر کے بچے کو پانی پلا دیا جائے تو اس سے آٹیزم ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے اس سے گروت ہارمون بہتر ہوتا ہے نوے سسٹم بہتر ہوتا ہے اور اس سے بہتری آتی ہے اس کے علاوہ اگر کسی بھی تیل کے ساتھ چاہے وہ سرسوں کا تیل لے لیں چاہے زیتون کا تیل لیں یا چاہے کچھ حصہ سرسوں کا تیل لیں کچھ حصہ زیتون کا تیل لیں اور کچھ حصہ اس میں قدو کا تیل شامل کر لیا جائے اور اس تیل سے اگر سر کا مساج کیا جائے تو اس سے بہت زیادہ بہتری آتی ہے سر کا مساج کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس کا سب سے بڑا افیکٹ یہ ہے سب سے بڑا افیکٹ یہ ہے بائی پولر ڈس آرڈر ایسے جتنے ڈس آرڈرز ہیں جس میں ڈیمنشیا ہے جس میں ہائپر ٹنشن ہے ڈیپریشن ہے انگزائیٹی ہے نیند کا نا آنا ہے سردرد ہے ہر وقت طبیعت میں چرچرہ پن رہنا ہے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور خاص طور پر بائی پولر ڈس آرڈرز میں جتنی سمٹمز آ رہی ہوتی ہیں ساری کی ساری سمٹمز جو ہیں وہ زیتون یا تیل سے مساج کرنے سے یہ ٹھیک ہو جاتی ہیں یہ نبی کریم علیہ السلام کی ایک عظیم سنت ہے سر کا مساج کرنا نبی کریم علیہ السلام سر پہ تیل لگایا کرتے تھے اور اتنا تیل لگایا کرتے تھے کہ عاموماً سر کے اوپر جب امامہ باندھا جاتا ہے تو امامہ کے نیچے ایک کپڑا رکھا جاتا تھا جو کہ تیلی کپڑا کہلاتا تھا اور وہ رکھ کے اس کے اوپر امامہ مبارک پہن لیا جاتا تھا تاکہ تیل جو ہے وہ امامہ کو خراب نہ کرے تو اتنا یعنی کہ اس سے اندازہ لگائیے کہ اتنا زیادہ احتمام ہوتا تھا سر کی مالش کا اگر آج بھی اس کا احتمام کرنا شروع کر دیا جائے تو اس طرح کے بہت سارے مسائل جو ہے وہ اس سنن مبارکہ کے پورا کرنے سے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز تو اس کو لا علاج نہ سمجھا جائے اس میں ہم مختلف قسم کی تہمات کا شکار نہ ہو اور ایسے بچوں کو فوکس کریں ان کے ساتھ پیرنٹس خود ٹریننگ کریں پیرنٹس ان کو سکھائیں بتائیں ان کے ساتھ کریں اور اس کے ساتھ قرآن ترابی کے ذریعے سے علاج کریں اس سے انشاءاللہ العزیز آرٹیزم ٹھیک ہو جائے گا اور الحمدللہ اس وقت بے تہاشا ایسے آرٹیزم چائلڈ موجود ہیں جن کے پیرنٹس نے سورہ صافات کی تلاوت کی دم کر کے بچوں کو پانی پلایا اور اللہ کے حکم سے انہیں شفاہ شفاہ مل گی اور وہ شفاہ ہو گئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جللہ شانو ساری مسلم امہ کے اوپر سے پریشانیوں کو دور کرے اور مسلمانوں کے اوپر جتنی ازمائشیں آ رہی ہیں ان کو اس سے نجات عطا فرمائے آمین سم آمین